کرونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی شدد اختیار کر چکی ہے جس نے دنیا کے زیادہ تر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے پاکستان سمیت آزاد کشمیر بھی مکمل طور پر کرونا وائرس کی تیسری لہر کی لپیٹ میں آ چکا ہے اس صورتحال کو جاننے کے لیے ہمارے نمائندے شجاعت چودری نے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال باگ کے کوویڈ ڈپارٹمنٹ کے فوکل پرسنس سید انیس گردیزی سے بات کی آئیے جانتے ہیں کہ باگ کی صورتحال کے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا کرونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی شدد اختیار کر چکی ہے جس نے پوری دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس وقت تک سب سے دم تاثرین والا ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہے پاکستان کے تمام صبح اور آزاد کشمیر کے تمام اضلاح تقریباً کرونا وائرس کی تیسری لہر کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اس وقت تک موجود ہے ڈسٹرک ہیڈ پٹر ایسپتال بات جہاں کے کوویڈ نائنٹین ڈیپارٹمنٹ کے فوکل پرسنس سید انیس گردیز سے ہم نے گفتگو بھی کی اور معلومات بھی لی ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک ہمارے پاس کرونا وائرس سے متاثرہ کیسیز کی جو تعداد ہے وہ ایک دو سو انیس ہے جن میں سے دو سو چار کیسیز جو ہیں اس وقت تک ہومائیسیلیشن میں ہیں جبکہ پندرہ کیسیز جو انتائی کریٹیکل سیچویشن میں ہیں وہ آئیسیلیشن وارڈ میں یہاں پہ زیلی علاج ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک آہ باون نمات ہو چکی ہیں اور جو پازیٹری ریشو ہے اس کرونا وائرس کے بننے کیلئی وہ اس وقت تک آہ لاشٹری کی تقریباً وہ سیونٹین پرسنٹ ہے جی دیسٹک باغ میں اس وقت ہمارے پاس جو ہیں وہ دو سو انیس جو ہیں ورکٹیو کیسیز ہیں اور جن میں تیروں لوگ جو ہیں وہ خطرناک آغد میں اور آسولیشن سبتال میں اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ ہوم آسولیشن میں اور خطرے سے باہر ہیں اگر چاہ وہ سمٹیمیٹک ہو رہے ہیں آہ ہماری جو ہیں وہ ڈرس ہو چکی ہیں اور یہ جو تھرڈ ویو ہے اس میں لوگ تیزی سے متاثر بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں جو لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں وہ ان کے سمٹم کے ساتھ اور خطرناک آدم میں بھی ہو رہے ہیں اور اس میں ڈرس کے ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے کوٹل جو ہمارا اس وقت ڈسٹرک باغ ہوا کا پوزیٹیویٹی دیشو چھو رہا ہے وہ سیونٹین برسین ہے انتظام یا مکمل طور پر فعل اور مطارق ہے سو تیس پر عمل درامت کرونے کے لیے اور شہر پر نے تقریباً دفعہ ایک سو چوٹالیس نافذ کیا گیا ہے خدا رہا احتیاط کیجئے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی ریاست اور اپنے پیارے بطن پاکستان کے لیے